نحمدہ و نسلی علی رسول الكریم اما بار میرے بھائیوں دوستو آج کا مسلمان نوجوان وہ جانتا نہیں وہ خبوں کی دنیا میں ہیں اسے پتہ نہیں اس کی منزل کیا ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے اس کا حدف کیا ہونا چاہیے اسے کامیابی ملے گی کیسے ایک کہا کرتا ہوں کہ بچہ میٹریک پاس کر لیتا ہے اسے خبری کوئی نہیں ہوتا ہے میٹریک میں پڑھا کیا ہے اور میٹریک کینگ کیا ہے انٹرپاس کر لیتا ہے اسے خبری کوئی نہیں ہوتی انٹریکنگ کیا ہے گریجوئیٹ بن جاتے ہے اسے خبری نہیں ہوتی گریجوئیٹ میں پڑھا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے سمرہ کیا ہے میں نے گریجوئیٹ گریجوئیٹ کینگ کی ماسٹر تک چلا جاتا ہے لیکن اسے خبری کوئی نہیں ہوتی مشورے کر رہا ہوتے ہیں ماسٹر کرنے کے باوجود اسی طرح ہمارے مدارس کے طالبیل میں اور یہی کالیج نورسٹری کے ہیں کہ انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی میرے عزیزو اگر آپ نے کامیابی چانی ہے تو کامیابی محتاج ہے محتاج ہے آپ کی کیسے کیا آپ نے محنت کو نہیں چھوڑنا محنت شاکہ سے آپ دنیا کے جس میدان میں فیلڈ میں ایک فیلڈ کا انتخاب کریں اور محنت شاکہ انتک محنت کریں دنیا آپ کی کامیابی ٹنگ کے بجا دے گی کامیابی آپ کے قدم چھومے گی چاہے آپ معذور کیوں نہ ہوں اندھے کیوں نہ ہوں پوری دنیا نے دیکھا جدید سائنس کا بانی اسٹیفن جس نے آئین سٹین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نیوٹن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں ایک منفرد نام اپنا بنا کے اسٹیفن جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے اس کے پاؤں کام نہیں کرتے تھے اس کی زبان بول نہیں سکتی تھی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی اور کان سن نہیں سکتے تھے اس تنی معذوریوں کے باوجود صرف آنکھوں کی پلکیں یہ جھب گاتا تھا اسی کو کمپیوٹر نوٹ کرتا تھا اسی سے اپنا مکالہ اور اپنا مضمون لکھواتا تھا اسی سے اس سائنس دان بنا اور دنیا میں سب سے بڑا سائنس دان ہو کر منا دنیا کے بڑے بڑے احزاز حاصل کیے یا تک امریکی صدر اس کو دیکھنے کو سادہ سننیتا تھا جب یہ معذور شخص کامیاب ہو سکتا ہے تو میرے مسلمان نوجوان کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا ہے شرط محنت ہے اس محنت سے مسلمان دور بھاگتا ہے یہ مسلمان فضول چیزوں میں وقت ضائع کر دیتا ہے یہ کھرکٹ میں سارا دن ضائع کر دے گا فوٹوال میں سارا دن ضائع کر دے گا والیبال میں سارا دن ضائع کر دے گا فضول کیوں میں فضول مشاگل میں فضول میٹگوں میں فضول دعوتوں میں لگا دے گا لیکن اپنے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لئے کسی ایک شعبے کا انتقاب کرے اس میں تھک محنت کرے یہ ہی نہیں کرتا تو کامیابی کیسے قدم چلے گی آئیے اگر سٹیفن ہاکنگ اتنی معذوری کو باوجود کامیاب ہو سکتا ہے تو میرے بچے نوجوان کے میرے دیز کے میرے وطن کے امت مسلم ہے کہ نوجوان کامیابی اس سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں شرط یہ انہیں بیدار کر دیا جائے اور انہیں آنکھیں دے دی جائیں انہیں زبان دے دی جائے انہیں کان دے دی جائیں انہیں وہ دماغ دے دیا جائے تو یہ چاندوں پر یہ کمندر ڈالنے اقبال کے یہی شاہین پیدا ہو سکتے ہیں یہی اقبال کے خوابوں کی تابیر ہو سکتے ہیں